السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں کنڈنس ملک بہت ہی ایزی ریسیپی ہے صرف دودھ سے ہم بنائیں گے گھر پہ کنڈنس ملک گھر پہ جب ہم کوئی چیز بناتے تو اس کا اس میں محبت سے ہم بناتے تو اس کا ذائقہ اور بڑھ جاتا اس کے لئے میں لی دیل لٹر دودھ اب جب ہم دودھ گرم کرتے تو تھوڑا پانی برطن میں نیچے دال لیں جس سے دودھ چپکے نہیں اسے ہم فل فلیم پہ پکاریں آپ اگر چاہے تو لو فلیم پہ بھی بنا سکتے فل فلیم پہ جب بناتے تو اسے ٹھائر کر ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ چپکے اور دیکھیں یہ برطن کو سائٹ سے کھکڑتے ہوئے پورا اس کا نکال کے اسی دودھ میں مکس کرتے ہمیں بنائیں یہ دیکھیں دودھ پک کے تھوڑا کم ہو گیا اسی طرح ہمیں دودھ کو پکاتے رہنا ہے دیکھیں دودھ پکرا ماشاءاللہ اچھی خوشبواری یہ دیکھیں یہ پک کے گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب جتنی کنسسٹنسی ہم کو چاہیے جتنا گاڑا ہمیں چاہیے اپنا گاڑا کریں یہ سائٹوں سے اس کا پورا ملائک ہی کرتے رہیں اور میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ماشاءاللہ اس کی بہت ہی اچھی خوشبواری آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ پک پک کے گاڑا ہو گیا بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس لئے میں ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی صرف دودھ کو پکانا ہے دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہم کوئی بھی ڈیزرٹ میں میٹھوں میں سے استعمال کر سکتے ہیں قدو کی کھیر میں کسٹڈ میں بہت ہی اچھا رہتا ہے جب ہم گھر پہ بناتے تو ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ یہ صاف طریقے سے بنا ہے اور اس میں ہماری محنت بھی رہتی اس لئے اس کا ذائقہ اور بڑھ جاتا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا دیکھیں اس کی کنسسٹنسی آپ اسے فریج میں رکھ کے دو تین دن تک استعمال کر سکتے دیکھیں یہ اب ہمارا بن کے تیار ہو گیا لیکن